مرزا یہ اطلاع لائے سخت گرمی میں ایک شال اوڑ رکھی تھی ہم نے پوچھا جون کے مہینے میں اس اونی چادر کا کیا کام کہنے لگے جہنم جانے کی پریکٹس کر رہا ہوں کچھ نہ کچھ کنوتی تو ہم بھی ہیں مگر اس وقت مرزا کا تیقن دیکھ کر ہم کام پٹھے ارے بھئی تمہیں جانا ہے جاؤ مجھے ساتھ کیوں گھر سیٹتے ہو بری اور جھوٹی خبریں دینے میں مرزا اپنا سانی نہیں رکھتے ایک بیمانی اعتماد کے ساتھ وہ اکثر یہ جملہ کہتے ہیں کہ جھوٹی خبر ہر شخص نہایت خوشی سے سنتا ہے بشرتے کہ وہ اس کے اپنے بارے میں نہ ہو مگر اس وقت ان کی دی ہوئی خبر کا کم از کم ایک حصہ تو بلکل سچ ثابت ہوا جب ہم نے اپنے آپ کو مرزا کے ہمراہ عالم بالا میں پائے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے ایلڈس حکسلے نے کہا تھا شاید یہ دنیا کسی اور کائنات کی جہنم ہو اس کلیے کی روح سے ہم اپنے حصے کی دوزخ تو کاٹ چکے ہیں تاہم حساب کتاب پر معمور فرشتے اگر ایلڈس حکسلے کے بیان سے متفق نہ ہوئے جس کا امکان خاصہ قوی ہے تو پھر ہمیں ان فرشتوں سے کوئی این آر او کرنا پڑے گا سر ایسے موقعوں پر مرزا کوئی نہ کوئی بے وزن شیر سناتے ہیں جس کا مقصد مد مقابل کو ذہنی عذیت میں مفتلا کرنے کے علاوہ اپنے عدبی ذوہ کی تسکین اور ہمارے صبر کا امتحان مقصود ہوتا ہے چکر ہے اس وقت مرزا کو ایسا کوئی شیر یاد نہیں رہا ورنہ اس کے عوض ان کی تمام نیکیاں کاٹ لی جاتی ہیں جن کی تعدہات ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے جن دنوں ہم صاحب فراش تھے یہ لفظ لکھتے ہوئے ہمیشہ یوں لگتا ہے جیسے کوئی شخص فرش پر لیٹنے سے چکنا چور ہو گیا ہو ان دنوں مرزا کا محبوب موضوع جنت میں ملنے والی ممکنہ ہوروں کی تعداد اور ان کے جملہ فضائل بیان کرنا تھا ہوروں کے عوصاب بیان کرتے ہوئے بعض اوقات مرزا پر ایسی رکت تاری ہو جاتی کہ یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا کہ ہوروں سے ملنے کی ممکنہ صورت میں خوشی کے آنسو لڑکا رہے ہیں یا اپنی نیکیوں کا شمار کر کے پچھتا رہے ہیں ایک روز کہیں سے اس موضوع پر کتاب اٹھا لائے ٹائٹل پر لکھا تھا جنت کی ہور آپ کے قدموں میں ہم نے ڈرتے ڈرتے کہا مرزا اس سے مراد وہ ہور نہیں جو تم سمجھ رہے ہو اس قسم کی باتوں کا آپ عموماً جواب نہیں دیا کرتے مگر اس روز ترنگ میں تھے سو نہایت برجستہ انداز میں برٹن رسل کا وہ کال دہرا دیا جس کے معنی انہیں خود بھی معلوم نہیں تھے سائنس is what you know فلوسفی is what you don't know اور پھر ساتھ ہی کتاب کھول کر یوں پڑھنا شروع کر دی جیسے بھلے وقتوں میں لوگ بیمار شخص کے سنانے سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے دو چار صفحے پڑھنے کے بعد کتاب بند کی اور اٹھ کھڑے ہوئے میں نے پوچھا کہاں چلے تو کہنے لگے ایسی کتابیں تنہائی میں پڑھی جائیں تو دونہ سواب ملتا ہے بعد میں وہ اسی کتاب کا بعد تصویر ایڈیشن تلاش کرنے اردو بزار گئے اور ہمیشہ کی طرح ناکام و نامراد ہو کر لوٹے ہماری معلومات کے مطابق خودکش بمباروں کی دلجوئی کے علاوہ جنت میں ہوروں کا بظاہر کوئی اور کام نہیں چند مولوی صاحبان کی زبانی ہوروں کے حسن کا جو بیان اپنی زندگی میں سنا وہ ایسا ہوش اڑا دینے والا تھا کہ اسے تحریر میں لانے سے پہلے وزارت داخلہ کا اجازت نامہ لازم قرار دینا چاہیے اپنی جوانی میں ہمیں انزبت ٹیلر اور برجی باردور ہی ہور لگا کرتی تھی مرزا ہماری اس پسند سے آگاہ تھے جو ہمیشہ کڑک کر کہا کرتے کہ تم جنت میں انہی کی فرمائش کرنا تاکہ تمہارے تفیل یا ناظنینیں جنت کی ہوا کھا سکیں گویا عالم بالا میں مرزا نے ایک ایسا کام ہمارے سپورٹ کر رکھا ہے جس کے لیے پنجابی میں بہت برا لفظ ہے ہوروں کے باب میں ایک اور بات جو کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آسکی وہ دنیاوی بیویوں اور جنت کی ہوروں کے مابین کمپیٹیشن ہے ہم نے جب کبھی علماء کرام کو اس نازک حساس اہم اور فسادی موضوع پر گفتگو کرتے سنا تو ہمیشہ یہی محسوس ہوا کہ یہ وہ واحد میدان ہے جہاں ان کے بھی پر جلتے ہیں ایک مولانا کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ نیک مردوں کو انہی کی نیک بیویاں جنت میں ملیں گی ہماری ایک فیمنسٹ خاتون دوست کو اس بیان میں کچھ شبہ ہے ان کا خیال ہے کہ نیک بیویوں کو نیکی کے سلے کے طور پر مردوں سے پاک جنت ملے گی جبکہ ان فیمنسٹ خاتون کے بارے میں مرزا کا کہنا ہے کہ ایسی عورتوں کو تنہائی میں بھی وہم ہوتا ہے کہ کوئی مرد نے چھیڑا ہے ہوروں کی دستیابی اور بعد ازاں ان کی مدد سے اپنی ناسودہ خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے ہم کچھ ایسے پر امید تو نہیں البتہ یہ بات حوصلہ افضا ہے کہ دنیا کے تمام بینکر وکیل سیاستدان اور مولوی اس کتار میں کھڑے ہیں جہاں سے ہورے پرامد ہونے کا شبہ ہے دنیا میں جب کبھی کوئی عورت ہمیں ہور کی مانت کو بصورت لگی وہ شادی شدہ ہی نکلی یہ اور بات ہے کہ غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں بھی ہم اس کے حق میں کلمہ خیر کہنے کے سوا کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے یہاں عالمِ ارواہ میں ایک میلے کا سا سما ہے تمام روحیں ایک دوسرے سے نہایت خوش اخلاقی سے پیش آتی ہیں خاص طور سے وہ روحیں جنہیں اپنے جنت میں جانے کا یقین ہے جیسے حاجی صاحبان شائر حضرات اور رنڈوے ہماری وفات کے بارے میں کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ مرہوم کی موت سے جو خلا پیدا ہوا وہ کبھی پر نہیں ہو سکے گا شکر ہے ان احباب نے صرف خلا ہی پیدا کیا کوئی خلای مخلوق نہیں پیدا کر دی ورنہ ہم عالمِ ارواہ میں بھی اپنا پتہ ہی تلاش کرتے رہتے نوے سے زائد برس دنیا میں گزارنے کے بعد اب اگلی دنیا کا سفر درپیش ہے حساب کتاب کے لیے فرشتوں سے سامنا ہوگا اپنی تو ساری زندگی ہی دوسروں کا حساب کتاب رکھنے میں گزر گئی خود کا بہی کھاتا دیکھنے کا تو خیال ہی نہیں آیا فرشتوں نے زیادہ بعض پرس کی تو آبے گم کیے کاپی پیش کر کے کہہ دیں گے یہ چھوڑ کر آئیں